ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل ٹیکنالوجی آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایم برین کے پاور بینک کی جو کی آتا ہے بیس ہزار ایم ایچ کے ساتھ میں یہاں پہ چیک کریں گے کہ کتنی دیر میں یہاں پہ چارج ہو جاتا ہے اور کتنی بار یہاں پہ یہ بیٹری کو ہمارے فون کے بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور ساتھ میں جانیں گے کہ یہ فاس چارجنگ کرتا ہے یا نورمال ہی چارجنگ یہاں پہ کرتا ہے سامنے کی بات کریں تو سامنے کی طرف آپ کو ایمزن دیکھنے کے لئے ملتا ہے نیچے کی طرف بیس ہزار ایم ایچ کی بیٹری اور پاور بینک ہیش تیگ میڈین انڈیا box کے back کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو product justification اس کا model نمبر دیکھنے کے لئے ملتا ہے battery capacity 20,000 mAh اور یہاں پہ battery type جو ملتی ہے آپ کو lithium polymer یہاں پہ دیکھنے کے لئے ملتی ہے input کی بات کریں تو یہاں پہ dc 5 watt 2.1 mps c type اور آر یہاں پہ micro usb type کی cable لگا کے یہاں پہ آپ اپنے power bank کو چارج کر سکتے ہیں output کی بات کریں تو یہاں پہ dc 5 watt 2.1 mps سے یہاں پہ آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں usb port آپ کو جو اس میں ملتا ہے charging کے لئے وہ dual ملتا ہے اور company claim کرتی ہے کہ اس میں جو charging time ہے وہ آپ 12 سے 14 گھنٹہ لگیں گے آپ کو یہاں پہ اپنے power bank کو full charge کرنے میں اور نیچے کی طرف آپ کو MRP دیکھنے کے لئے ملتی ہے 2499 تو یہاں پہ میں نے جو اس کو purchase کیا ہے وہ purchase کیا ہے اس کو 799 میں اور آپ بھی یہاں پہ اس کو purchase کر سکتے ہیں flip card سے box کے right کی بات کریں تو right پہ یہاں پہ آپ کو 10.5 watt fast charging دیکھنے کے لئے ملتا ہے لکھا ہوا پر یہاں پہ charge ہوتا ہے یا نہیں ہم جانیں گے بھی آگے اور یہاں پہ fast charging experience دیکھنے کے لئے ملتا ہے compatible کی بات کریں تو یہاں پہ android اور آپ iphone دونوں کو یہاں پہ charge کر سکتے ہیں کی بات کریں تو left میں آپ کو 20,000 m8 polymer battery دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہاں پہ input جو type c اور micro usb یہاں پہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور charging کے لئے آپ کو dual usb output دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے box کی طرف اور اس کو کرتے ہیں open اور دیکھتے ہیں box content میں اور کیا کیا ہمیں اس میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے box کو نکال لیا باہر میں اور اس کا جو weight ہے یہاں پہ کافی زیادہ باہر ہی لگ رہا ہے شاید بھی سوار ہے میں سے بول کے یہاں پہ اس وجہ سے باہر ہی رو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلا ہی میں نے power bank مانگایا ہے تو پر اتنا زیادہ یہاں پہ باہر ہی دیکھنے کے لئے نہیں ملا تو اس box کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو یہاں پہ کچھ paper work ہے اور یہاں پہ embran کا لکھا ہوا ہے thank you for choosing us made in india اور کچھ paper work ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں box content میں یہاں کیا دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا cover دیکھنے کے لئے ملتا ہے power bank کا جس میں آپ اپنا یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی quality بھی کافی زیادہ اچھی ہے اس میں ہمیں ایک c type کی charging cable دیکھنے کے لئے ملتی ہے جس سے آپ اپنے power bank کو یہاں پہ charge کر سکتے ہیں اس کی quality کی بات کروں تو یہاں پہ quality کافی زیادہ اچھی ہے ویسے normally اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے پر اس کی quality کافی زیادہ اچھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنی اچھی quality یہاں پہ نہیں ملتی ہے اور کیا کچھ دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اپنے power bank کو یہاں پہ نکالتے ہیں تو box کے انظر اور کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ ہے ہمارا power bank جس کو unwrap کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی quality کیسی ہے تو یہاں پہ quality اس کی کافی زیادہ اچھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے کی طرف brand لکھا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف یہاں پہ آپ کو model number battery capacity input اور output یہاں پہ لکھا ہوا ہے overview کے بات کریں تو یہاں پہ right side میں آپ کو usb اور c type charging یہاں پہ دیکھنے کے ملتی ہے اور left side میں بھی آپ یہاں پہ USB اور micro usb یہاں پہ charging کے لئے یہاں پہ دی گئی ہے تو یہاں پہ دونوں طرف آپ کو c type اور micro usb charging دیا گیا ہے کہ دونوں طرف سے آپ اپنے یہاں پہ power bank کو charge کا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ہی side سے آپ اپنے power bank کو یہاں پہ charge کا سکتے ہیں اس کی charging کی بات کروں تو یہاں پہ میں نے charging testing کی تھی یہاں پہ already یہاں پہ two charge آیا ہوا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک point charge کیا ہے تو مجھے یہاں پہ four hour جیسے لگے ہیں اور میں نے جو charge کیا تھا وہ کیا تھا اپنے 33 watt کے fast charger سے charge تو یہاں پہ مجھے four hour جیسا لگا ایک point کو charge کرنے میں تو یہ full charge ہوگا آپ کا کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے میں جو company claim کرتی ہے اگر normal charger سے آپ charge کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کتنا کرتا ہے اور کتنی جلدی یہاں پہ charge کرتا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو full charge کیا ہے 33 watt charger سے اور اس کی battery drain کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کا phone 4 سے 5 مرتبہ charge کر دے گا تو یہی تھا آج کا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کرنا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولنا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے comment box میں comment بھی آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye